موسیقی اسلام علیکم دوستو کرونا وائرس کی وبا سے جہاں لوگوں میں اس بیماری کا خوف پیدا ہوا ہے تو وہاں لوگ اس سے بچاؤ کے لیے مختلف تدابیر بھی اختیار کر رہے ہیں لوگ بازاروں سے مہنگے سپریے سابون سرفیس کلینر لیکوڈ سوک اور سینٹائزر وغیرہ خرید رہے ہیں اس ویڈیو میں ہم انہی کے بارے میں بات کریں گے اور آپ کو گھر میں موجود چیزوں سے سستے ترین سپریے وغیرہ بنانے کا طریقہ بتائیں گے اس طرح آپ کو بازار سے مہنگے سپریے وغیرہ خریدنے کی ضرورت بھی نہیں رہے گی اور گھر میں بنائے گئے سستے ترین سپریے وغیرہ استعمال کر کے آپ کرونا وائرس اور دوسرے کئی جراسیموں سے بھی بچ سکیں گے پہلے یہ بتاتا چلوں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے بار بار ہاتھ دونے کا مشورہ دیا جاتا ہے تو آپ کو اس کے لیے کسی مہنگے سابون کی ضرورت ہرگز نہیں ہے آپ سستے سے سستہ ترین اور عام سابون بھی استعمال کر سکتے ہیں چاہے وہ ایک عام کپڑے یا برطن دونے والا سابون ہی کیوں نہ ہو کرونا وائرس ایک غلاف میں محفوظ ہوتا ہے اور ایک عام سابون بھی اس غلاف کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے غلاف کے تحلیل ہوتے ہی وائرس بے اثر ہو جاتا ہے اور ایک عام سابون یہ کام آسانی سے کر سکتا ہے ہاتھوں کو بیس سیکنڈز تک سابون لگا کر ملنے سے ہی وائرس کا غلاف تحلیل ہو جاتا ہے ابھی آپ کو گھر میں موجود ایسی چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں جن سے آپ آسانی سے سپری وغیرہ بنا سکتے ہیں اور ان کا استعمال ہر ایسی جگہ کر سکتے ہیں جہاں سے وائرس کا ایک سے دوسرے انسان کو منتقل ہونے کا حدشہ ہو مثلا دروازے کے ہینڈل وغیرہ جہاں پر ہر انسان ہاتھ لگاتا ہے گار سے باہر جا کر واپس آنے والی گاڑی یا موٹر سائیکل وغیرہ اس کے علاوہ فرش وغیرہ کی سطح کو بھی صاف کیا جا سکتا ہے تو سب سے پہلے جو چیز بتانے جا رہا ہوں جس کو میں نے نمبر ایک پر رکھا ہے اور یہ قیمت کے لحاظ سے بھی سستی ہے وہ ہے بلیچ جو کہ تقریبا ہر گار میں موجود ہوتا ہے پاکستان میں یہ تقریبا تیس سے چالیس روپے میں دو سو پچاس میلی لیٹر تک کی مقدار میں آسانی سے مل جاتا ہے اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہے پچیس میلی لیٹر بلیچ یا پانچ کھانے کے چمچ ایک لیٹر پانی میں ڈال لیں بس یہ تیار ہو گیا اس کو سپریے کی بوتل میں ڈال کر سپریے کر سکتے ہیں اور سرفیس کلینر کے طور پر بھی وائرس سے بچاؤ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں تیس سے چالیس روپے میں ملنے والے دو سو پچاس میلی لیٹر بلیچ سے دس لیٹر تک سپریے بنایا جا سکتا ہے جبکہ صرف آدھا لیٹر سپریے ہی پورے گھر کے لیے کافی ہوتا ہے جس کی قیمت اندازن صرف تین روپے بنتی ہے جبکہ بازار سے ملنے والے سپریے بہت مہنگے ہوتے ہیں نمبر دو پر ہے ہائیڈروجن پاراکسائیڈ بالوں کو کلک کرنے کے لیے جو کیمیکل استعمال ہوتے ہیں ان میں پانی جیسا کیمیکل ہائیڈروجن پاراکسائیڈ ہی ہوتا ہے اور یہ میڈیکل سٹور سے بھی بہ آسانی مل جاتا ہے اسے زخموں کی صفائی وغیرہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے پاکستان میں اس کی دو سو پچاس میلی لٹر کی بوتل تقریباً پچاس روپے میں آسانی سے مل جاتی ہے اس کا سپریے بنانے کے لیے اس کی مقدار کا دو گناہ پانی اس میں شامل کیا جائے اور پھر اس کو سپریے کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے نمبر تین پار ہے سرجیکل سپریٹ جو کہ پاکستان میں ادھا لٹر کی مقدار میں تقریباً سو روپے میں مل جاتا ہے آپ اس کو سینٹائزر کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ صرف تیس سیکنڈز میں کرونا وائرس کا حاتمہ کر سکتا ہے اس کو پانی میں ملا کر سپریے بھی کیا جا سکتا ہے نمبر چار پار ہے الکوہل اس کو بغیر ملاوٹ کے خالی سالت میں سینٹائزر کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے دوستو اکثر لوگ سرکے کا استعمال بھی کر رہے ہیں یہ سوچ کر کہ یہ کرونا وائرس کے خلاف موثر ہے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں اور نہ ہی اس بات کا کوئی ثبوت ہے کہ سرکہ کرونا وائرس کو تحلیل کر کے تباہ کر سکتا ہے امید ہے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اور آپ اس ویڈیو سے بھی فائدہ اٹھائیں گے ویڈیو پسند آئے تو دوسروں سے بھی شیئر کریں تاکہ سب فائدہ اٹھا سکیں دعاوں میں یاد رکھیں اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی